سنگ جی گروہ سا سنگ جی وے سنگت ہر پروت سے جی ہو وائل جی کا قرآن سا وائل جی کی فاتح آہون وائل ججاب کر کے اپنا جیبن سرولہ کریے وائل جی گروہ 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 موسیقی 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 گردان دیو جی نے ترکی بانی بھی اچارڈ کی تھی تیسے صدق اور بلوں پچھے کے سوالوں دے آتے گروہ صاحب جی بلوں انہوں دسے کے جوابان دا ذکر ہے یہ بانی گروہ صاحب جی بھی چھت گوش نام دے سوالے خیل آنگ نمبر ناؤسف بطاری اوپر درج ہے گروہ صاحب جی جتھے بھی صدق اور پہنچے او تھے ہی صدق نو گروہ نام دے جی لی بڑی آئی اگے چپنا پہا تے اے گل کینی پہی کہ تن آنگ تری بڑی بڑی آئی سو ایسے صدق نو ایک ٹولی گویندوار بکھے تو رامدہ جی کور بھی آن پہنچی در گروہ صاحب جی نو کیا لگے کہ تجھے سکھا نو آشت جوگ تا سکھون دے نہیں تو او سطح میں نا سکھاں گا مان واسوچ کہ ایمیں آوے گا کیونکہ مان نو واسوچ کرنی آشت جوگ کرنا بہت زوری ہے آتے مان نو واسوچ کت طب میں نا موقتی نہیں مل دی گروہ صاحب جی نے فرمایا کہ ساڑھے سکھان دی سورت ہاروے لے گروہ دے شبد وچ جن سکھیا ناغ جوڑی رن دیا ہے تے گروہ بدیج کماندہ صدقہ اور مات بزی کرپا ناغ اونا زمان ستے سی دی واسوچ آ جاندہ ہے سو اس لئے ساڑھے سکھانوں کوئی اشت جوگ کرنے لے لڑ نہیں آتے تو ساڑھے میں مر جیوڑے سکھ جو ہر ویلے گروہ پربو دی سب سلا پیچھ رتے رن دے ہارا او پربو دے دارتے پروار ہون دے ہارا اونا نو کسے ہور کھوٹی موقتی دی لڑ نہیں گروہ صاحب جیدہ اے جواب سن کے سدھ رکت ہو گئے تے اونا نو اگو کوئی جواب نہ آیا آتے ہو شمندے ہو کے واسو مڑ گئے تا پیدا سکھ سجنا گویندوان صاحب اکھے ایک تپہراندہ سی جو کہ اکبر ہی جو کہ اکثر ہی لوکانوں گروہ صاحب جی دے گرد پڑکاندہ رہندا سی کیونکہ جس پکھانڈ رہیں اسے لوکانوں اپنے مگر لائے ہویا سی لوگ اس پکھانڈوں جان چکے سا تے اُس دے پائے ہوئے ویمہ پرمہ بچوں نکل کے نروڑ ایک اکار پر ورگو ڈھار جوڑ چکے سا اوہ تاپاہ کتے ہیں اوہ گروہ دروار بچ آ گیا تے آگے گروہ رامدہ جی نو کہنے گا توڑے سکھت ناتا جب تک کرن دی کٹھن ساتھ نہ کر دے ہیں ساتھ دے ہیں تے نا تیس ساتھے اجران کر جان دے ہیں نا برت رکھ دے ہیں ہتے نا ہی لیوی دیرتلی پوزہ کر دے ہیں کیونکہ روائزہ پاٹھ ہی کر دے رہن دے ہیں اسے انہوں سورگان دی پرابتی کیمے ہوئے گی سورگان دی پرابتی لئی تا یہ سب کچھ کرنا ہن پرندہ ہے گروہ صاحب جی نایتہ پہ نو پھسم جایا انہوں نے سمجھان دیاں ہوئے ہیں پرمایا کہ ساڑے سکھ جو عمرت ویلے پہر رہ ترندے اٹھ دے ہیں آتے چھکے کنی ویٹ رند ہوئے اوہ اشنان کر کے پرابضی سیب سلا روپی بانی پردے ہیں یہ ہی انہوں نے کٹھن دپ دپ جب تپ ہے ساڑے سکھ گروہ دے شبدی وچار کر دے ہیں یہ ہی انہوں نے تیز اشران ہے کیونکہ اصلی تیز اندر ہے ساڑے سکھ نام روپی تیز اوپر منو مل 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 کے نوہندی ہوئے ساڑے سکھ اپنے منو مالے کماتوں روکے رکھ دے ہیں سب منو بکارہ تو روکے رکھنا ہی اصلی ورطہ ہے ساڑے ساڑے سکھ دیوی دیرتیاں دھی پوجا کرنے بجائے اوہ اکال کو دی پوجا کر دے ہیں جو ساڑے دیوی دیرتیاں آتے سمچے سنسانوں پیدا کرنے بڑا ہے ناڑے ساڑے سکھا نو کیسے اکھوٹی سوارگ دی لوڑ لہیں اوہنا اتھاں ایتھے گروہ چرنہ بچی سوارگ ہے سب گروہ ساڑے دے یہ بجن سن کے جیہاں پروات آیا کہ وہ گروہ چرنہ تے ڈہاپیا تے سکھی تاہنگیتی سو اے گروہ ساڑے دیش ہے کیونہ نے اے ہو جے لیڑے بڑے اکڑے ہوئے سان آپنا آپ نے تحرم دے بچی کہ جیسے تہلی تو بغیر چلی تو بغیر کوئی فرما تو مل نہیں سکتا انہوں نے گروہ ساڑے بڑے پریم نال سمجھایا کہ انسان آپ نے گریبی نمرتہ نہ رہے کہ پروگو میں لین رہے پروگو دی پکتی کر دیا رہے اور اس لانوں گیاں ہون دا ہے نمتان دی ہے آتما درسی بن جاندہ ہے آتما درسی بن تا بغیر تیرا کام کو لوگ مو نہیں چھوٹتا آتما درسی بن نالی اسنو مکتی ہن دی ہے مکتی مل جان دی ہے سو گروہ صاحب جی نے جو سا پرمایا کہ بھائی ہاریک سکھنوں ایو دیشتہ کے بھائی پہا تو آمرت میں لے اٹھ اٹھ کے شران کار پھر وائی گروہ در نام جب پھر پنیا مانی نیتریم کر پھر بیندیاں اٹھ دیا بھائی تو جاپ کردہ رہے کام کردہ ہوئے بھی بھائی تو جاپ کردہ رہے اور شام نو رہ راست کر رات نو کرتن سوڑ کر اور سوندہ ہوئے بھائی تو جاپ کردہ ہوئے سو گے جیبون جب سبلہ کر یہ تیری بریادہ اگر تو اپنے مان جیبون چے ٹھال لیں تھا اس جاندہ بچی تو مکتی دے مکتی نو پرابط کر سکتا ہے من بیٹھ چے ساتھ گر کے پاس چس سیو کے کارجات جیبون بھاس ہو گیا من اگر بانجلین ہو گیا اپنی ہمیں من نے تیار دی تو مکتی نو پرابط کر چکا یہ شاب دہ نار داز کے ملہ جا چکا ہے گروہ آمدہ جی نے جو ساندہ سیا اپنے خرطے جسائیے اپنا جانوں سفرہ کریے وائنگل جی خادثہ وائنگل جی کی پتے